موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ایک افسوسناک واقعہ مانسیرہ کے ایک مدرسے میں پیش آیا دس سال کا ایک باسوم طالب علم کئی روز تک اپنے استاد کی مبینہ طور پر حوث کا نشانہ بنتا رہا صورتحال یہ ہو گئی کہ بچہ مسلسل ایک عضیت سے گزرتے کے بعد اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا اور وہ اتنا بیمار ہوا کہ خود مدرسے کی لوگوں نے رابطہ کیا اس کے گھر والوں کے ساتھ یوں وہ بچہ سپتال تک پہنچا اور پھر یہ منکشف ہوا کہ اس بچے کے ساتھ کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہم نے ایک مہاورے میں پڑھا ہے کہ انسان پر وہ قفیت دکھ کی تاری ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک پڑھتا ہے لیکن ہم کبھی استجربے سے گزرے نہیں اور اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے لیکن یہ بچہ استجربے سے گزرا جب اس کی آنکھوں سے لہو بینے لگا مسلسل عذیت مسلسل دکھ مسلسل رونے سے یہ بچہ کون تھا یہ میرا اور آپ کا بچہ تھا یہ استاد کون ہے کہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہے یہ مدرسہ کون سا ہے وہی جو میرے اور آپ کے ریسورسز سے آپ کے اور میرے دیئے ہوئے سرمایہ سے چلتا ہے اور کس لیے چلتا ہے اس لیے کہ معاشرے کے اندر دین کے نام پر لوگوں کی تعلیم ہوتی رہے دینی حوالے سے ان کی تربیت ہوتی رہے اور معاشرہ دینی طور پر زندہ رہے سوال یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر دین کے نام پر قائم ہونے والے ایک مدرسے میں اس طرح کا واقعہ ہو اور پوری سوسائٹی اس پر خاموش رہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس سوسائٹی کو ایک زندہ معاشرہ ایک زندہ سماج قرار دیا جا سکتا ہے میرے نزدیک یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے صرف ایک مدرسے تک محدود رکھیں اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف مدرسے کے ساتھ ہے پاکستان میں کچھ لے کچھ عرصے سے ایسے واقعات قصرت کے ساتھ ہونے لگے ہیں جس میں بچے جنسی حوث کا نشانہ بنتے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی فلمیں بنا کے ان کی ویڈیوز بنا کے اس کا کاروبار ہونے لگا ہے اور اس کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے وہ مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اسی معاشرے کے اندر کسی جدید تعلیم دارے میں پڑے ہوں گئے یہ بلکل ممکن ہے نہ پڑے ہوں لیکن اسی معاشرے میں پربان چڑے ہیں اسی معاشرے میں آگے بڑے ہیں انہوں نے یہ گھنونہ کاروبار اس سوسائٹی میں شروع کر رکھا ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہ جو بچوں کی اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی پہلے واردات کرتے ہیں اور پھر اس کی تصویریں بناتے ہیں اور پھر اس کو سوسائٹی میں اور دنیا پھر میں پھیراتے ہیں اور وہ جو ذہنی مریض ہیں ان کی اس مریضانہ حص کو تقریعت پہنچانے کے لیے تسکیر پہنچانے کے لیے اس کا کاروبار کرتے ہیں یہ سارے واقعات ہم سب کو بہت غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہم نے بطور معاشرے کے اپنے بچوں کی صحت کا اس کا خیال نہیں رکھا ان کی ذہن کا ان کے جسم کی طہارت کا کسی چیز کا ہم نے خیال نہیں رکھا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کون ہے اس کا ذمہ دار میرے نزدیک سب سے پہلے اس کی ذمہ دار تو وہ ریاست ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی ضروریات کسی طریقے سے فرام نہیں کر رہی پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے 25A جو پاکستان کا آئین کی دفعہ ہے کہ وہ تمام بچوں کو جو سولہ سال کی عمر کے ہیں تک کے ہیں ان کو تعلیم فرام کریں یہ ریاست کی پنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے تو اس طرح کے مدارس میں بچوں کو لوگ کیوں بھیجتے ہیں صرف دو وقت کی روٹی کے لیے وہ نہ ان کے تعلیم اخراجات اٹھا سکتے ہیں نہ ان کا خرش اٹھا سکتے ہیں تو وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ چلیں دو وقت کی روٹی تو کھاتا رہے گا اور کچھ پڑ بھی لے گا سارے دوران میں لیکن اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت اس بچے سے آپ پوچھیں کہ جو ساری زندگی کے لیے اب اس عذیت سے کبھی نہیں نکل سکے گا جسمانی عذیتیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جو روح پر زخم لگتے ہیں وہ کبھی درست نہیں ہو سکتے وہ بچہ جو اتنی عذیت سے گزرا ہے اس کی روح چھلنی ہو گئی ہے اور میں نفسیات کی بہت بنیادی علم کی حوالے سے آپ شہر کر سکتا ہوں کہ وہ اب کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا تو اس کی پہلی زماداری تو ریاست کی ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہ تعلیم فرام کر سکی نہ رزق فرام کر سکی کہ وہ اس طرح کی عذیت سے محفوظ رکھ سکے دوسری زماداری اس مدرسے کے منتظمین کی ہیں کہ جو لوگوں کے وسائل سے اپنے مدرسے کو چلاتے ہیں اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن اس احتماد کو جس برے طریقے سے مجروع کیا گیا اس کے بعد یہ مدرسے کی انتظامیاں اور وہ مدرسہ جس وفاق کے تحت وفاق المدارس کے تحت یا جس بورڈ کے تحت ریجسٹر تھا اس کو کروائی کرنی چاہیے تھی لیکن اس واقعے کو کئی دن ہو گئے میرے علم کی حد تک ابھی تک کسی مدرسے نے مدرسے کے بورڈ نے ایسے مدرسے کے خلاف کوئی کروائی نہیں کی اس کے محتمیم کے خلاف اس کے ٹیچر کے خلاف کوئی کروائی نہیں کی سوال یہ ہے کیا ہمارے مدرسے کی انتظامیاں اسی طرح بھی حصی کا شکار رہے گی اور پھر تیسری زباداری سوسائٹی کی ہے سوسائٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح کے واقعات ہی ہو رہے ہیں جب وہ مدرسے کو فنڈز فری مہیا کرتے ہیں ریسورسز مہیا کرتے ہیں تو کیا وہ چیک بھی رکھتے ہیں کہ ان کے جو فنڈز ہیں اس میں ایسے عذیت خانے وجود میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بچوں کو دینی تعلیم دینے کے دینی اخلاق سے کھانے کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں اور پھر جس میں نے ارز کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو جدید تعلیم کے ادارے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے سلطح مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے جس میں نے پہلے ارز کیا ہمارے ہاں جو ہاستل بیسٹ ایڈیوکیشن انسٹیوشنز ہیں وہ مارڈن ایڈیوکیشن کے ادارے ہوں یا دینی تعلیم کے ادارے ہوں سب میں اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور بعض میں زیادہ ہوتے ہیں بعض میں کم ہوتے ہیں لیکن جدید تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کے واقعات کی کم ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کیا معاشرہ اس طرح کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور پھر سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے والدین کس حد تک ویجیلنٹ رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جس سکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جس ارساسہ کے پاس پڑھ رہے ہیں وہ کس اخلاق کس کردار کے لوگ ہیں ہمارے ہاں والدین کو بچوں سے صرف اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ان کے گریڈز بار اچھے ہو جائیں پڑھ لیں کچھ جدید تعلیمی اداروں کے حوالے سے دینی مدارس میں تو بچوں کو بھیل کے والدین اس سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ان کی تعلیمی حالت کیا ہے تو وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس طرح اساتسہ کے جو بورڈنگ ہوسٹ پر موپش سے مل ہیں وہ جدید ہوں یا قدیم تعلیم کے ادارے ہوں ان والدین کی مجرمانہ غفلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پھر پوچھتے نہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں اور سوسائٹی کو جھوڑنے کا باعث ان کو بننا چاہیے لیکن بچکسمتی سے ان جب نہیں بنتے تو پھر یہ کسرت سے ہونے لگتے ہیں پاکستانی معاشرے میں اگر ہم اپنے بچوں کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو اپنے مستقبل کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بچے کل اس معاشرے کا مستقبل ہیں اور اگر ہم نے اسی طریقے سے ان کو پروان چڑھایا تو ان کی شخصیت مسخ ہو جائے گی اور یہ مسخ شدہ شخصیات کے ساتھ جب بڑے ہوں گے تو سوسائٹی کو ان سے کسی خیر کی طور پھر نہیں رکھنی چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ اپنے بچپن میں اپنی معصومیت سے محروم کر دیا گیا جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو مارسیرہ کے بچے کے ساتھ ہوا جس کی روح چھلنی ہو گئی جس کا جسم چھلنی ہو گیا تو اب اس کے ساتھ جو شخصیت اس کی بنیں گی وہ سوسائٹی کے بارے میں کتنی ریاکشنری شخصیت ہو گی اور کل وہ بدلے میں اس معاشرے کو کیا دے گا پھر وہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کے بچوں سے وہی سلوک کرے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس لیے یہ معاشرہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے ہم جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں کل وہ ہمیں لوٹاتے ہیں تو یہ واقعہ بہت قابل غور ہے اس پہ سوچئے اس پہ غور کیجئے یہ والدین کو بھی سوچنا ہے یہ مدارس اور جدید تعلیم اداروں کے متزمین کو بھی سوچنا ہے اور مدارس کو اس لیے زیادہ سوچنا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر دین کے پہردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مدارس کی وجہ سے دین قائم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کے کلے ہیں ہمارے مدارس سوال یہ ہے کہ اس طرح کے موت میں اس طرح کے اساتسہ کیا یہ دین کے کلے وجود میں لارہے ہیں اس لیے دینی مدارس والوں کو تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ان کی گردار اور ان کی ساکھ پر کوئی حرف نہ آئے تو سوچئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اگر یہی دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو اگر آپ ایک اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اچھا ماحول اور اچھی تربیت فرم کیجئے بہن شکریہ